خوش آمدید ایک بار پھر میرے چینل میں میں ہو ایڈیوکیٹ رابط تو آج ہم قوائد اردو قوائد کے بارے میں گفتگو کر رہے ہیں تو یہاں پہ آپ نے جمع بنانے کے متفرق قائدے یعنی ہمارا جو مین موضوع جو ہے ہمارا اہم موضوع جو ہے تیدات یا گنتی کے لحاظ سے اسم کی دو اقسام ہیں واحد اور جمع کے بارے میں یہاں پہ ہم سکھیں گے جمع بنانے کے مختلف قائدے کس طرح سے ہم جمع بنا سکتے ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے پہلا میں نے یہاں پہ جو اس کا قوائد ہے وہ یہاں پہ دیکھ لیجئے بعض ہندی الفاظ کی جمع پھارسی کے طریقے پر آتی ہے جیسے ہزار سے ہزارہ کروڑ سے کروڑا اس کے بعد دوسرا یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے بعض عربی الفاظ جمع ہیں لیکن اردو میں واحد استعمال ہوتے ہیں مثلا عاملہ افوہ اکبار ریا اصول اولاد اخلاق وغیرہ تو یہاں پہ یہ کیا ہے یہ عربی جمع ہیں لیکن یہ واحد کے طور پر اردو میں استعمال ہوتے ہیں بعض الفاظ واحد ہیں لیکن اکثر جمع کی صورت میں آتے ہیں مثلا کرم اوثان لفظ دست خط نصیب وغیرہ اور جب کسی اسم کے بعد حروف مغیرہ میں سے کوئی آئے خواہ وہ اسم مذکر ہو یا مونس ہو اس کی جمع میں واو ننگنا بڑھاتے ہیں مثلا لڑکا سے لڑکوں لڑکی سے لڑکیاں بستی سے بستیوں وغیرہ اور دہتوں کی جمع نہیں ہوتی ہے اب آپ کے سامنے مثلا جیسے آپ کا لوہا ہے لوہی نہیں آئے گا لوہا کا لوہا چاندی کا چاندی سونا کا سونا ابراک کا اس کا جو ہے سیم ہی رہتا ہے جو بھی آپ کی دہتیں ہوتی ہیں یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے مختلف قسم کے گلوں کے واحد اور جمع میں بھی فرق ہے کچھ صرف واحد استعمال ہوتے ہیں مثلا آپ کا باجرہ ہے جاورہ ہے مکی ہے وغیرہ ہے ان کی جمع نہیں ہوتی ہے یہ سنگ واحد میں بھی اسی طرح ہوتے ہیں اور جمع میں بھی اور مانی جمع بھی استعمال ہوتے ہیں مثلا جو اور گیوں بعض واحد اور جمع استعمال ہوتے ہیں مثلا چنہ سے چنے بعض الفاظ واحد ہیں لیکن مہورے میں جمع بولے جاتے ہیں مثلا اببہ یہاں پہ کیا ہے آپ کا اببہ دام بہاگ وغیرہ اسمائے کیفیت واحد ہیں مثلا جو بھی ہم کیفیت جیسے آپ مان لو جس میں آپ کی کیفیت کو بیان کیا جائے جیسے آپ کی شرافت یہ سنگلر آتا ہے یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے آرام ہے بخار ہے نیند ہے درد ہے وغیرہ ہے یہ جو ہیں یہ ہمیشہ واحد ہی اسمائے کیفیت اس کو کہتے ہیں اس کے بعد فارسی جمع یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے اردو میں فارسی الفاظ شامل ہے اس لئے فارسی میں واحد سے جمع بنانے کے دو قائدے ہیں جو اردو میں بھی مستمل ہے اگر اسم جاندار ہے تو اس کے آخر میں علف نونگنا زیادہ ہوتا ہے زیادہ کرنے میں جمع بن جاتی ہے مثلا یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے دوست سے دوستان دشمن سے دشمنان اگر اسم بے جان ہے تو جمع میں رہا رے حلفہ رہا زیادہ کرنے سے جمع بن جاتی ہے جیسے بار سے بارہا صد سے صدا وغیرہ عربی جمع یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے اردو سے مراد ایک قسم کی دو چیزیں ہوتی ہیں مثلا فرقین یہاں پہ کیا لکھا ہے میں نے مثلا یہاں پہ آپ دیکھ لیجئے فرقین فریقین اس کے دارین جانبین اور مشرقین وغیرہ اس کو ہم کہتے ہیں عربی جمع جیسے فریقین دارین جانبین مشرقین وغیرہ تو یہاں پہ ہم نے سیکھا کس طرح سے ہم جو یہاں پہ جمع بنانے کے متپرک جمع کس طرح کس کس طرح سے ہم یہاں پہ بنا سکتے ہیں اور وہی قائدے یہاں پہ ہم نے سیکھا کہ کس طرح سے جمع بنا سکتے ہیں امید کرتا ہوں کہ یہ گفتگو آپ کے لئے کافی فائدے مند رہا ہوگا آخر میں آپ سے ہی گزارشت کرتا ہوں اس